ویلکم ٹو آور چینل انسٹومنٹیشن کوئی چینل آنسر پروفیشنل آج ہمارا سیشن ہے ٹائپس آف دا کنٹرول وال کنٹرول وال جو کہ پروسس انڈسٹری میں بہت ہوج لیول پر یوز کیا جاتا ہے آج ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کنٹرول والز کون سی ٹائپس کے ہوتے ہیں تو چلیں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فرام انسٹومنٹیشن، ٹویچن اور آنسر سے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جو کہ آپ کے پروفیشن کو امپروڈ کریں تو چلیں پروفیشنل ٹائم زیادہ کی بغیر بڑھتے ہیں ہم آج کے سیشن کی طرف آج کا ہمارا سیشن ہے ٹائپس آف دا کنٹول وال کنٹول وال ہماری پروسس انڈرسی کا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ انسٹومنٹ ہے تو ہم آج اس کی ٹائپس جو ہیں وہ ڈسز کرتے ہیں کہ اس کی کون کونسی ٹائپس ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اس میں کنٹول وال کی ٹائپس میں آتا ہے روٹری کنٹول وال آتے ہیں اور لینئر کنٹول وال آتے ہیں ثری وے کنٹول وال آتے ہیں سیلپ ایکٹنگ کنٹو لالز آتے ہیں اور ا dudes types of drinks کنٹو لالز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں rotary روٹری کنٹو لالز rotary کنٹو لالز جو ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ball walls ہیں butterfly walls ہیں تو یہ ball اور butterfly walls جو ہیں وہ rotate کرتے ہیں closer to element to regulate the flow یہ ہمارے ball اور butterfly walls کی simple definition اور introduction ہے کہ روٹری وال اگر انٹریو میں آپ سے یہ پوشہ جائے کہ روٹری وال کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہی اس کانسر دینا ہے کہ یہ وال جو ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں کلوزر ٹو ایلیمنٹ ٹو ریولیٹ دا فلو اس میں آتا ہے وال والز اور بٹر فلائی والز اب ہم نیکس میں پرفیشنل لیتے ہیں لینئر کنٹرول والز لینئر کنٹرول والز جو ہوتے ہیں وہ جیسا کہ ہمارے گلوگ والز جو ہوتے ہیں ڈیا فرام ٹائپ والز جو ہوتے ہیں ان کو لینئر کنٹرول والز کہا جاتا ہے جنہی کہ یہ جو ہیں وہ مووز کرتے ہیں کلوزر ٹو ایلیمنٹ اللانگ ای سٹیم ٹو ویری دا فلو ایریا کہ جنہی کہ یہ اس ٹائپ کے والز جو ہیں لینئر کنٹرول والز کے ٹائپ کے جو والز ہیں یہ سٹیم کے ساتھ جو ہیں وہ مووز کرتے ہیں تاکہ فلو ایریا کو ویری کر سکیں یہ سیمپل اور شارٹ ڈیفینیشن ہے لینئر کنٹرول والز کی اگر انٹرویو میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ گلوب وال اور ڈیو فرام وال جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو آپ نے یہی اس کانسل دینا ہے کہ کہ یہ والز موڈ ٹو کلوزر ٹو دی ایلیمنٹ آلانگ سٹیم ٹو ویری دا فلو ریٹ کہ یعنی یہ والز جو ہیں وہ سٹیم کے ساتھ موڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے فلو ایریا کو انکریز کیا جائے ویری کیا جائے اور فلو ریٹ کو کنٹرول کیا جائے یہی ہمارا لینئر کنٹرول وال ہوتے ہیں ابھی فرمیشنل نیکس میں ہم لیتے ہیں کہ تھری بے کنٹرول والز کیا ہوتا ہے تھری بے کنٹرول والز یعنی کہ تھری بے کنٹرول والز جو ہوتے ہیں وہ مکس کر سکتے ہیں یا ڈائیوٹ کر سکتے ہیں ہمارے ٹو فلوٹ سٹریمز کو یعنی کہ اس میں تین جو ہے وہ اس کی پورٹس رہتی ہیں اگر ایک انلٹ ہے آٹلٹ ہے اور تھرڈ بان کلوز ہے تو جب یہ اس کو ہم اپریٹ کریں گے تو جو ہے وہ آٹلٹ جو ہے وہ تھرڈ پورشن پہ چلی جائے گی یعنی کہ فلو کو فلوٹ کو ڈائیوٹ کرتے ہیں یا مکس کرتے ہیں یعنی کوئی بھی فلوٹ کو مکس کیا جا سکتا ہے یا ڈائیوٹ کیا جا سکتا ہے تھری بے کنٹرول وال سے یہی تھری بے کنٹرول وال کا فنکشن ہے نیکس میں پروفیشنل ہم لیتے ہیں کہ ادھر ٹائپس کنٹرول وال میں کون کون سے والز آتے ہیں ادھر ٹائپس کے والز میں آتا ہے ہمارا گیٹ والز آتے ہیں پنچ والز آتے ہیں نیڈل والز آتے ہیں اور اینگل والز آتے ہیں جنہی کہ ان کی ڈیفرنٹ شیپس ہے ڈیفرنٹ میکانیزم ہے ٹو فلو کو کنٹرول کرنے کی جنہی کہ جو فلو ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ڈیفرنٹ شیپس رہتی ہے اور ڈیفرنٹ میکانیزم ہوتا ہے جن میں آتے ہیں گیٹ والز پینٹ والز نیٹل والز اور انگل والز تو پرفیشنل یہ شارٹلی انٹوڈکشن اور ڈیفینیشنز ہے ہمارے ٹائپس آف کنٹرول والز جو کہ ہماری پروسس انڈسٹری میں یوز کیا جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بہت ہی ہیلپفل ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہیوے نائس دے